اسلام علیکم اپیل پہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کا جو سائفر ٹرائل چل رہا ہے اس کی پروسیڈنگز کو نیکسٹ آرڈر سک سسپینٹ کر دیا ہے ایک بہت بڑی ڈیویلپنٹ ہے لیکن یہ ایک ٹیمپوری ڈیویلپنٹ بھی ہو سکتی ہے اس لیے ہمیں اس کے سیاق و سباک اس کے کانٹیکسٹ اور ایک اور آل پولیٹیکل پرسپیکٹف کو سمجھنے کی ضرورت ہے میں درجونوں دفعہ کہہ چکا ہوں کہ تو میں اس کو بہت تفصیل سے ایکسپین کروں گا حقائق اس کو آپ کے پتا ہے لیکن میں انہیں آپ کو کنیکٹ کر کے دکھاؤں گا ایک ڈیفرنٹ لینس سے اور ایک ڈیفرنٹ طریقے سے دوسری ڈیویلپنٹ وہ ہے جہاں پاکستان کے تھری ٹائمز فرمر پرائم منسٹر جنہیں میں پاکستان کی اسٹیبشمنٹ کا انوکھا لڈلہ کہتا ہوں یہ بدقسمتی ہے نواز شریف صاحب کی کہ وہ اب اس طرح سے قدرت نے انہیں ڈیل کر دیا ہے کہ وہ پاکستانی اسٹیبشمنٹ کے انوکھے لڈلے بن چکے ہیں حالانکہ ان کی وجہ شورت یہ تھی کہ وہ ایک انٹائی اسٹیبشمنٹ کیریکٹر ہیں جنہوں نے پاکستان کی اسٹیبشمنٹ کو پہلی دفعہ چیلنج کیا تھا لیکن آج وہ بلوچستان میں جب انہوں نے لینڈ کیا تو وہ پاکستان کی اسٹیبشمنٹ کے نمائندے سے ترہ سے وہاں پر تھے انوکھے لڈلے اور وہاں ان کی جو پبلک ریسپشن تھی وہ بہت کمزور تھی تاہم پاکستان کی اسٹیبشمنٹ کے بہت سے جو کارڈز ہیں جو بہت سے لیڈران ہیں بلوچستان کے نوٹیبلز ہیں ان کے ساتھ گل کے انہوں نے ایک الیکٹورل الائنس قسم کی چیز جو ہے وہ تشکیل دی ہے اس میں اس کی سکسس اس میں کیا ہے اور اس میں ان کی کامیابی اور ناکامی کیا ہے جیسے کہ برابر زرداری نے اس کے بارے میں اشارہ کیا ہے اس کی بھی میں کچھ تفصیلات انیلیسس آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں لیکن ان دونوں ڈیویلپنٹس کی طرف چلنے سے پہلے اور ان دونوں ڈیویلپنٹس کے ساتھ بہت سی ڈیویلپنٹس نصی ہیں یہ کوئی سنگل ون ٹو بولٹ پوائنٹ ڈیویلپنٹس نہیں ہیں اس کے ساتھ بہت سی چیزیں جڑی ہوئی ہیں لیکن اس سے پہلے کہ میں دونوں ان ڈیویلپنٹس کی طرف چلوں میں ایک اور بہت ہی ایمپورٹنٹ ایشو کی طرف آنا چاہتا ہوں جس کی طرف اشارہ میں نے اپنے پچھلے ویلوگ میں بھی کیا تھا یہ کتنا بڑا ٹوپک ہے اتنا اہم ہے یہ ٹوپک آپ کے لیے میرے لیے پوری پاکستانی قوم کے لیے کہ میں اپنے ہر ویلوگ کے اندر کسی نہ کسی طرح سے اس کا ذکر کرتا رہوں گا میں اس کے لیے ایک آپ کو کوئی نہ کوئی راہ دکھانے کی کوشش کروں گا اور یہ جو ایشو ہے وہ وہ سنس آف ڈسپوائنٹمنٹ ہے ڈی موریزیشن ہے مایوسی ہے ناکامی کی فیلنگ ہے ایک احساس شکست ہے جو اس وقت پاکستان کے لوگوں کے اندر پائے جاتا ہے پاکستان کے میڈیا میں پائے جاتا ہے پاکستان کی وکلا برادری کے اندر پائے جاتا ہے پروفیشنل بلڈ کلاسز کے اندر پائے جاتا ہے اور دنیا بھر میں نورت امریکہ کے اندر کینیڈا یونائٹل سٹریٹس لاتینی امریکہ مشرق کے وسطہ یورپ برطانیہ کے اندر جو پاکستانی ڈائسپورز ہیں جنہوں نے گجشتہ بیس مہینے میں پاکستان میں ایک بہتر جمہوریت کے لیے ایک بہتر پولیٹیکل پروسس کے لیے بے انتہا انہوں نے افرٹ کی ہے سڑکوں پہ نکلے اکٹھے ہوئے تحریکیں چلائیں ملینز ار ڈالرز کا خرچہ کر دیا نورت امریکہ کے اندر انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری یہ سٹریڈل جو ہے وہ کسی پاسے نہیں لگی ہے اس کا کوئی ریزرڈ نہیں نکلا ان کو ایک سنس آف ڈسپوائنٹمنٹ اور مایوسی ہوتی اب یہ روایتی طور پر کہنا تو بڑا آسان ہے کہ مایوسی کفر ہے مایوس نہ ہوں یہ تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے لیکن میں آپ کو اس سے بہتر چند چیزیں بتاتا ہوں جس سے آپ کو ایک زیادہ سنس آف ریالیزم بھی ملے گی اور آپ کو یہ احساس بھی ہوگا کہ آپ نے اپنی اس سٹریگل سے کیا کچھ پایا ہے سب کچھ کھویا نہیں ہے اور آگے آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں اور میں اس کے ذکر کرتا رہوں گا لیکن چند بولٹ پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے جس رجیم اور جس سسٹم کے ساتھ آپ مقابلہ کر رہے ہیں وہ کوئی نارمل حالات نہیں ہے گزشتہ بیس ماہ سے پاکستان میں جو صورتحال ہے اسے یہ ایک انڈیکلیرڈ مارشلہ ہے اس نے ڈیکلیر مارشلہ کے شکل اس سے ہی فیار کی کیونکہ اس کی ایکسٹرنل ڈیمنشنز ہیں پاکستان کے اندر جو رجیم ہے جس کو جانل باگوہ صاحب نے جس کا آغاز کیا اس کو سیریس سپورٹ منٹرشپ حاصل ہے مغربی دنیا سے امریکہ سے برطانیہ سے اور یورپین یونین سے اور یہی اس کی ایک کمزوری بھی ہے جہاں یہ سپورٹ آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے جو بہت سی جتجہد ہوئی میڈیا کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں پلٹیکل ورکرز پہ ریپیٹیڈلی کریک نان ہوا سیویل لیبرٹیز کو ختم کر دیا گیا عدالتوں کی توہین ہوئی ایک مزاق بنا کے رکھ دیا گیا ریاست کے پروسس کو تمام ڈیموکرسی کا پروسس جو ہے اسے سسپنڈ کر دیا گیا اس کے باوجود جو تین پرنسپل سینٹرز ہیں دنیا کے ویسٹن پاور سینٹرز کے برطانیہ یورپین یونین اور امریکہ یہاں سے کسی بھی سٹیج پہ پاکستان کی اس ریجیم کے اوپر پریشر نہیں ڈالا گیا اگر کچھ اند کومنٹس کر دیئے گئے جو بات یہاں تک آ گئی تو آپٹیکل دو چھا کومنٹس مار دیئے گئے لیکن کسی قسم کی کوئی تنقید نہیں ہو اسی طرح جو انٹرنیشنل فائننشل انسٹیشنز ہیں باوجود اس کے کہ یہ ریجیم جو ہے یہ فائننشلی ان اکنومکلی بہت ربر تھا یہ کوئی اکنومک پرفومنس نہیں دکھا سکا اس سے مسلسل لیز آف لائف بھی جاتی ہے مطلب کترہ کترہ بھون بھون کر کے اس کو سسٹین کیا گیا اور اب اس سے زیادہ کوئی مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو بھی صورتحال ہے اس کی ایک بڑی سٹرونگ ایکسٹرینل ڈیمنشن ہے یعنی پاکستان کے اندر جو رجیم ہے جہاں وہ بہت جابرانہ ہے بہت ظالمانہ ہے بہت سخت ہے اور ہر قسم کی وہ چیز کر گزرتا ہے ہر قسم کی زیادتی کر سکتا ہے وہاں اس کی جو ایشلیس ہیل ہے یہ ایکلیس ہیل ہے اس کی وہ یہ ہے کہ وہ اوورٹ ڈیکلیرڈ مارشلہ نہیں رگا سکتا وہ عدالتوں کے پروسس کو ٹوٹلی طور پر سسپنڈ نہیں کر سکتا وہ ٹیلیویشن چینلز و میڈیا کو مکمل ٹوٹل شٹ ڈاؤن نہیں کر سکتا اور آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ پاکستان کا جو رجیم ہے اس نے بہت ہی چلاکی انٹیلیجنس کے ذریعے انٹیلیجنٹلی پورے سسٹم پر قبضہ کر لیا ہے مارشلہ لگا دیا ہے لیکن اس کو مارشلہ آپ کہہ نہیں سکتے بکوز فارملی طور پر وہ مارشلہ نہیں ہے لیکن یہ جو دو حقیقتیں ہیں کہ ایک انڈیکلیرڈ مارشلہ ہے لیکن یہ فارمل مارشلہ نہیں لگا سکتے اس کے درمیان میں بے تہاشہ پولٹیکل سپیس جو ہے وہ آپ کے لیے پائی جاتی ہے میرے لیے پائی جاتی ہے پاکستانی میڈیا کے لیے پائی جاتی ہے احباروں کے ریپورٹرز کے لیے پائی جاتی ہے گکبلا کے لیے پائی جاتی ہے بار ایسوسیشن کے لیے پائی جاتی ہے ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے لیے یہ سپیس جو ہے پائی جاتی ہے اور یہی وہ سپیس ہے جسے جب آپ انٹیلیجنٹلی گریسپ کریں گے اور سمجھیں گے تو آپ اپنی سیاسی جدوجہد کو آگے بڑھا سکتے ہیں دوسرا ایک پوائنٹ ہے جس کو بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا شاید کچھ لوگ اس سے ان کو تکلیف ہوگی یہ سٹرگل جو ہے پاکستان کے لوگوں کی پاکستانی ڈائیسپورا کی پاکستانی پروفیشنل کلاسز کی پاکستان کے ریپورٹرز کی میڈیا کی مقلہ کی یہ سٹرگل عمران خان کے لیے نہیں ہے عمران خان اس پوری جتوجہد اس پوری کہانی میں ایک بہت امپورٹنٹ پلیئر ہے ایک بہت امپورٹنٹ کیریکٹر ہو سکتے ہیں ان کی بڑی امپورٹنس ہے ان کے لیے تو آل ریسپیکٹ تو ہم لیکن یہ اتنی بڑی جو سٹرگل ہے جس میں ہزاروں لوگ جو ہیں گرفتار ہوئے ہیں سینکڑوں جانے جو ہیں وہ ڈسٹرپ ہو گئی ہے بہت بری طرح سے لاکھوں لائفز ڈسٹرپ ہو چک ہی ہیں سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں اگر ہزاروں نہیں اور پتہ نہیں کتنے خاندان ہیں جو لایف تباہ ہو چکی ہے بہتہاشر یہ سٹرگل صرف عمران خان کے لیے نہیں ہے اگر یہ سٹرگل عمران خان کے لیے ہو تو پھر یہ بڑی میننگلس سٹرگل ہوگی جو محض ایک شخص کی خاطر ہوگی یہ عمران خان کے لیے سٹرگل نہیں ہے یہ پاکستان کے لیے سٹرگل ہے یہ آپ کی سٹرگل ہے یہ میری سٹرگل ہے یہ میڈیا کی سٹرگل ہے یہ � سٹرگل ہے جس کے ذریعے پاکستان کی پڑھی لکھی انٹیلیجنسیاں نے پاکستان کو غازہ یا ویسٹ بینک بننے سے پچانا ہے اس کو سمجھنا ہے ابھی ہم اس سے بہت دور ہیں اس پروسس سے لیکن اس راستے کی اوپر ہم چل رہے ہیں اور اس راستے کو روکنا ہے تو یہ ایک کامپلیکس سٹرگل ہے جس میں جو رجیم پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے جو ایکسٹرنل فائنینشل اس کے جو ایکسٹرنل بیکرز اور سپورٹرز ہیں ان کا جو گول ہے سٹرٹیجک گول ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے وہ لوگ جو سٹرگل کر رہے ہیں ان کو مایوس کر دیا جائے ان کو یہ احساس دلا جائے کہ تم لوگ ناکام ہو چکے ہو تمہاری سٹرگل تمہارے ہاتھ پاں مارنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم نے سب چیزیں کنٹرول کر لی حقیقت کیا ہے کہ ان سے چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک طرح سے کنٹرول نہیں ہو رہی روز نتنے آرڈرز نئی نئی چھلانگیں نئی نئی کلابازیاں کبھی ادھر کبھی ادھر جس کا مزید میں ذکر کرنے لگا ہوں یہ سب چیز کو شو کرتے ہیں کہ جہاں وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم مکمل کنٹرول میں ہیں ہم کمیاب ہو چکے ہیں ہم نے فضہ حاصل کر لی ہے ہم نے سب چیزیں ختم کر دی ہیں آگے وہی ہوگا جو ہم چاہتے ہیں وہ ہو نہیں پا رہا ان سے لیکن وہ کیونکہ ذرا اے بلاک پر ان کا کنٹرول ہے کچھ لوگ تو ہیں ہی ان کے فک ٹوٹمز ہیں چھوٹے موٹے ان کے قرائے کے ٹٹو ہیں بے تحاشتہ جس کو میں پلوٹ آنکر کہتا ہوں پلوٹوں والے آنکر جو ہیں تو وہ اس وجہ سے وہ تاثر قائم کرنا چاہتے ہیں سو آپ کو اگر آپ وہ چاہتے ہیں کہ آپ سرنڈر کر دیں اگر آپ سرنڈر کر دیں گے ڈی مورالائز ہو جائیں گے تو جو ظاہر ہے کہ پھر وہ کامیاب ہو جائیں گے تیسرا پوائنٹ پھر میں واپس آتا ہوں دن کی ڈیویلپنٹس پہ پھر کہ تیسرا پوائنٹ وہ ہے کہ یہ پاکستانی قوم کا ایک بہت زیادہ اس کی جو کیمسٹری ہے نا اس کے اندر ایک پرابلم ہے کہ پل میں تولہ پل میں ماشا پل میں ماشا پل میں تولہ یعنی ابھی فضہ آگئی ہے بہت بڑی خبر آگئی ہے بہت بڑی ڈیویلپنٹ ہوگئی ہے ہواوں پہ رخ بدل گئے ہیں عمران خان فوری تو پہ رہا ہونے والے ہیں سیسٹرون ٹھیک ہونے والا ہے بہت جلدی چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی یہ مزاج ایک ستہی ذرائع بلاک کی وجہ سے مزاج جو ہے وہ اس قسم کا بھمادی ہے نہ پاکستان کی تاریخ میں نہ دنیا کی تاریخ میں کبھی چیزیں پوری بہت آسانی سے ٹھیک ہوتی ہیں یہ جو سٹرگل ہے سیاسی یہ بیس مہینے سے چل رہی ہے اس لئے لوگ تھرپیس میں گئے ہیں یہ کبھی پاکستان میں اتنی انٹینس جو سٹرگل تھی وہ کبھی اتنی لمبی نہیں چلی اس سے پہلے صرف ایک کمپیربل سٹرگل پچاس سال میں نظر آتی ہے جو مارچ دس مارچ انیس سو ستہتر سے لے کے پانچ جولائے انیس سو ستہتر تک چلی تھی جو پیانے کی مومنٹ تھی ظلفکار علی بھٹو کی حکومت کے خلاف وہ ایک سسٹینڈ انٹینس مومنٹ تھی یہ پچھلے بیس مہینے کی بھی جو مومنٹ ہے یہ بھی ایک سسٹینڈ انٹینس مومنٹ ہے اور یہ کسی سے کسی انجام پہ جا کے پہنچے گی لیکن اس میں ایک 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 سائٹپنٹ ہے آپ نے اس چیز کو بھی کمٹرول کرنا ہے جو انریالیسٹک جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کیا پتہ نہیں صبح کچھ ہونے والا ہے اس ہفتے کچھ ہو جائے گا ایسا نہیں ہوگا یہ ایک سٹرگل ہے جو اپنے ریزلٹس کو ڈیلیور کرے گی اور میں اس کے بارے میں مزید اس کو ایکسپین بھی کرتا رہوں گا اب میں آ جاؤں آج دن کی اون امپورٹنٹ ڈیولپنٹس کی طرف جس میں ظاہر ہے کہ میں نے کہا کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے کہ ایک ڈیویجنل بینچ نے سائفر کا جو پرائل چل رہا ہے اسے سسپینڈ کر دیا ہے یہ ایک سیریز اف ڈیولپنٹس ہیں جس کا میں کوکلی ذیکر کرتا ہوں دیکھیں میں نے پر پیشنے ویلوگز میں میں نے آپ کو یہ نشاندہ ہی کی تھی کہ دو کیسز جو ہیں وہ غیر معمولی اہمیت دو پیٹیشنز دو اپلیکیشنز دو اپیلز جو ہیں جو اس وقت ہیں عدالتوں کے سامنے وہ غیر معمولی اہمیت کی حامل ہیں ایک اس میں سے میں نے کہا تھا کہ وہ انٹراکورٹ اپیل ہے جو بریلینٹ سلمان اکرم راجر صاحب نے اسلامباد ہائی کورٹ کے ایک ڈیویجنل بینچ کے سامنے ڈالی بھی ہے جس کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں اور دوسری وہ پیٹیشن ہے بیل کی سائفر کیس میں زمانت کی جو بریسٹر سلمان صفتر صاحب نے سپریم کورٹ کے سامنے ڈالی بریسٹر سلمان صفتر کی پیٹیشن پہ ابھی تک سپریم کورٹ کا بینچ نہیں بان سکا کیونکہ وہاں پر سینئر پیونی جج سردار تارک بسود صاحب جو ہیں وہ چھوٹی پہ ہیں مجھے تو شک کہ چھوٹی پہ اس لیے گئے ہیں کہ وہ ٹائنگ بائے کر رہے ہیں وہ بینچ وہاں پہ نہیں بنا لیکن میں نے آپ کو ایک بیلوگ میں ایکسپین کیا تھا کہ بیلسٹر سلمان صفتر کی جو پیٹیشن ہے سپریم کورٹ میں عمران خان کی زمانت کے لیے سائفر کیس میں وہ بہت ہی مضبوط ہے بہت انٹیلیجنٹ ہے بڑی پرسویسف ہے اور سپریم کورٹ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہاں پر ریلیف نہ دیں مطلب بہت مشکل ہے سپریم کورٹ میں آپ کو خراب کرے گی وہاں پہ زمانت اور ریلیف نہ دیں وہ ایک کیس ہے جس کا ذہن میں اس کو رکھیں دوسرا اب یہ سلمان اقربدہ صاحب کی انٹراکورٹ اپیل تھی اب یہ انٹراکورٹ اپیل کیا تھی یہ انٹراکورٹ اپیل اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسس جناب آمیر فاروق صاحب نے چھبیس یا ستائیس اکتوبر کو جو ایک فیصلہ کیا سنگل بینچ نے جس میں عمران خان کے وکیل سلمان صفتر کی جو اپیل تھی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو انڈائٹمنٹ ہوئی ہے ایک تو کورٹ غلط بنی ہے دوسرا جو انڈائٹمنٹ ہوئی ہے تائیس اکتوبر کو عمران خان کی اور شاہ محمود قریشی کی انڈائٹمنٹ غلط ہوئی ہے بہت کچھ یہ کورٹ بھی صحیح کونسٹیٹ نہیں یہ بہت جلدی دلدی کورٹ چل رہی تو آمیر فاروق صاحب نے چھبیس یا ستائیس اکتوبر کو ستائیس کو ریپورٹ ہوا خالق عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو ایک فیئر ٹرائل ملنا چاہیے یہ ایک میننگلس بات ہے عدالتوں کو اس قسم کے فیصلے فیئر ٹرائل ملنا چاہیے کیا مطلب ہے یہ تو بلکل کہہ رہے کہ آپ کو سچ بولنا چاہیے اسلام بہت اچھا مذہب ہے بغیرہ بغیرہ تو آف کورس لیگلی سپیکنگ یہ بلکل ایک یوزلس بات ہے کہ فیئر ٹرائل ملنا چاہیے یہ وہ فیصلہ تھا جس کے خلاف سلمان اکرم راجہ نے ایک انٹراکورٹ اپیل جو ہے وہ فائل کی اب انٹراکورٹ جو اپیل ہے جس میں کہ آج سائفر کورٹ کو سسپینڈ کر دیا گیا اس کو دو جت سہبان سن رہے تھے جس میں میننگل اور انزیب اور ان کے ساتھ سمن رفت تھے اس میں دو امپورٹن پوائنٹ اٹھیں صرف دو ہی پوائنٹ اٹھیں ایک ہے کہ کیا جیل کیا اندر ٹرائل ہو سکتا ہے یا اس کو اوپن ٹرائل ہونا چاہیے اوپن ٹرائل کیا ہوتا ہے what is an اوپن ٹرائل اور دوسری چیز یہ ہے کہ کیبینٹ کا اپروول ہا اس کورٹ کی کونسٹویشن کے لیے کہ نہیں تھا اب یہ کیبینٹ کا اپروول جو ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے بکوز جو اٹرنی جنرل آئے منصور ایوان صاحب انہوں نے عدالت کو یہ انفارم زیادہ زیادہ جو ڈسکیشن کے کومنٹس ہیں وہ میاں گل اورنگزیب صاحب کے ہیں انہوں نے زیادہ پارٹس پیٹ کیا انہیں ہی اس میں کورٹ کیا گیا سامن رفت جو ہیں ان کو اتنا کورٹ نہیں کیا گیا تو جد صاحب نے جب پوچھا ان کو اٹرنی جنرل نے کہا کہ جی اس میں کیبینٹ کا ایک نوٹفیکیشن آ چکا وہ ہے کہ جیل کے اندر یہ ٹرائل ہو سکتا ہے اس پہ جد صاحب نے کہا کہ اگر کیبینٹ کا اب اپروول آ گیا ہے اب نوٹفیکیشن آ گیا ہے تو اس سے پہلے جو سائفر کورٹ کی ساری پروسیڈنگ ہوئی ہے اس کی پھر کیا حقیقت ہے اس کی کیا پھر لیگیلٹی یہ بہت امپورٹن پوائنٹ ہے اگر اس کو آپ کومن سینس سے دیکھیں اور عدالت اس پوائنٹ کو لے کر ایسے ہی چلتی ہے اس کی وضاحت انہوں نے مانگی ہے لیکن آپ کو کلیرلی نظر آتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک سائفر کے کیس میں جتنی بھی پروسیڈنگ ہوئی ہے وہ لیگلی نالن وائڈ ہو جاتی ہے کیونکہ اگر کورٹ کی کونسٹیوشن جو ہے وہی ٹھیک نہیں ہوئی اور میں اس کی مزید ایک سمینہ شان آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ کورٹ کی کونسٹیوشن جو ہے وہ کیوں ٹھیک نہیں ہوئی لیکن ایک پوائنٹ اور بہت امپورٹن ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ میانگل آرنگزیف صاحب نے کہا کہ اس کیس میں کیا بجا ہے کہ یہ جیل کے اندر ہو رہا ہے اس کے کیا ایسے ایکسٹر آرڈنری سرکمسینسز ہیں حکومت کے نزدیک منسٹری آف انٹیر کے نزدیک ایف آئی اے کے نزدیک پروسیکوشن کے نزدیک کہ اس کو چھپا کے ایک سیکرٹ کوٹ کے ٹرائل کی شکل میں کیا جا رہا ہے اور اس نے چوپہ میانگل آرنگزیف صاحب نے یہ بھی کہا کہ فیملی میمبرز کو اس پروسیڈنگ کا حصہ بننے ان کو آ کے اجازت دے دینا جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ عمران کھان کی فیملی اور شامی عمران کھریشی کی فیملی کے بہنچ پانچ میں عمران کو یہ پروسیڈ دی گئی ہے کہ وہ آ کے اس ٹرائل کو سن سکتے ہیں اور جس میں عمران کھان کی تینوں بہنیں جو ہیں عزمان، نورین، علیمہ اور اسی طرح سے شامی عمران کھریشی صاحب کی بیٹیاں مہربانوں، گوہربانوں جو ہیں وہ وہاں پہنچتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی اوپن ٹرائل کی دیمیشن نہیں ہے اوپن ٹرائل کا مطلب ہے سٹیزنز کی اویلیبیلیٹی وقلا کی اویلیبیلیٹی میڈیا کی اویلیبیلیٹی ٹھیک ہے دو پوائنٹس ہوں کے ہوگے ٹھیک ہے اس کے درمیان میں میاں گل حسن اورنگزیر صاحب نے ایک ریفرنس بھی دیا جس پہ میں بڑا پریشان ہوں گا ہوں اور وہ ریفرنس یہ ہے اور اس کو اکثر پاکستان کی میڈیا کے لوگوں نے ذکر کیا ہے اس کا ڈسکرپٹیو لیول کی اوپر لیکن اس کی اہمیت کی طرف وہ لوگ پلکل نہیں جا سکے یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے ریفرنس نے دیا کہ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے اندرہ گاندی کا ٹرائل ہوا تھا تہار جیل کے اندر میکسیم سیکیورٹی پریزن میں جہاں غالباً میڈیا کو بھی جانے کی پرمیشن نہیں دی گی تھی وہاں بھی ایک پرائم منسٹر کا ایشو تھا یہ تو اسی قسم کا ٹرائل لگ رہا ہے میں نے اسے بھی کومنٹ دیکھا اور جو اخباروں میں ریپورٹ ہوا ہے کہ یہ جسٹس میاں گول اورنگزیف صاحب نے یہ کومنٹ دیا اگر یہ سوال یہ آرگومنٹ یہ لوجک اٹرنی جنرل منصور ایوان صاحب دیتے تو اس میں کوئی مزائکہ نہیں تھا بھی کوئی ظاہر ہے کہ وہ پروسیکیوشن ہے وہ اپنے ڈیفنس میں اور اپنے آرگومنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ایسا پہلے بھی ہوتا رہا ہے ہندوستان کا ہم پریسیڈنٹ مانتے ہیں ہندوستان میں بھی اندرہ گاندی کا جو ٹرائل تھا وہ تہار کے میکسلم جیل میں ہوا تھا تو یہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ اس کی اگر یعنی وہ اس کی ایک ایکسیوز دے رہے ہیں تو اس حد تک تو بات سمجھ آتی ہے لیکن اسلام آرگومنٹ ہائی کورٹ کے ٹو بیمبر ڈیویجنل بینچ کے لیڈنگ جو جسٹس صاحب ہیں میاں گل حسن عورنگزیف صاحب ان کی طرف سے یہ کورٹ دینا جو ہے مجھے اس سے بڑا پریشانی ہوئی ہے میں بڑا فکر مند ہوں کہ انہوں نے یہ کورٹ کیوں دیا ہے بکوز اندرہ گاندی کا جو جس ٹرائل کو ریفر کیا گیا ہے اور جو امران خان کے اطلاف سائیفر کا ٹرائل اور شاہمہ ملکر ایشی کے اطلاف سائیفر ٹرائل ہو رہا ہے اڈیالا کے جیل کے اندر دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے دونوں میں کسی بھی قسم کی مماسلت نہیں ہے یہ ریفرمس بالکل اریلیونٹ ہے اس کا کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہے I do not know کہ Honorable Justice میاں گل حسن عورنگزیف صاحب اس میں کیوں کنفیوزڈ ہیں یا یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے انکارمنٹس کو تمام انگریزی کی اخبارات نہیں اور پاکستان کے میڈیا نے ان کارمنٹس کو ریپروڈیوز کیا ہے میڈیا سے ذرائع ابلاغ سے ان کارمنٹس کو ریپروڈیوز کرتے ہوئے کوئی غلطی ہو گئی ہے چونکہ پاکستان کے ریپورٹرز کو ہو سکتا ہے کہ اس ٹرائل کا اندرہ غاندی کے مرڈر ٹرائل کی جو بات ہو رہی ہے تیہارڈ کے میکسوم سیکیورٹی جیل میں نیو ڈلی کے اندر بہت مشہور میکسوم سیکیورٹی پردن ہے وہ اس کے حقائق سے اس کے بیک گراؤنڈ سے واقف نہیں ہوں گے اس لیے انہوں نے اس کو اسی طرح سے ریپورٹ کر دیا اور کسی نے اس کو بعد میں چیک بھی نہیں کیا لیکن اس دونوں چیزوں کا اپس میں کوئی تعلق نہیں اس کے بارے یہ ہے کہ 31 اکتوبر اور یہ ایک ایسی ڈیولپنٹ ہے جس پر مجھے چاہیے تھا اگر مجھے یاد رہتا میں اتنا انوالو نہ ہوتا پاکستان کی ڈیولپنٹس میں تو 31 اکتوبر کو اس سال مجھے اس کے اوپر ایک سپیشل ویلوگ کرنا چاہیے تھا اس واقعی کی اہمیت کے حوالے سے لیکن میں نے نہیں کیا لیکن میں کچھ بھی ڈسکرپشن آپ کو اس کی دے سکتا ہوں 31 اکتوبر 1984 کو اندرہ گاندی ہندوستان کی پرائم منسٹر کو پرائم منسٹر کے آفیس ریزیڈنشل کامپلیکس کے انتر ان کے دو سکھ باڈی گارڈز نے جن کے نام تھے ساتون سنگھ انہوں نے آٹومیٹک فائر کر کے اندرہ گاندی کو ہلاک کر دیا اسیسینٹ کر دیا سرونگ ایونٹ کے بعد میں بھی بہت زیادہ ڈسکرپنس ہے یہ قتل اس لیے ہوا یہ پلٹیکل اسیسینیشن اس لیے ہوئی کہ محترمہ اندرہ گاندی نے جون 1984 کے اندر سکھوں کی جو سب سے مقدس ان کا جو ٹیمپل ہے ان کی جو جگہ ہے گولڈن ٹیمپل امرسر میں اس میں ملٹری آپریشن کیا تھا جس میں سینکھو سکھ جو ہیں وہ مارے گئے ہلاک ہوئے اور اکال تک جو ہے وہ اس وقت ڈیمیج ہوگا وہ کے بعد میں اس کو ریپیئر کیا گیا اور یہ ایسا زخم ہے جو آج اس بات کے چالیس پنتالیس پرست کے بعد بھی سکھ کمیونٹی کے دل میں ایک چھڑے کی فرائی یہ چیز جو ہے کیونکہ ان کی یہ ہیومیلییشن اس کے بعد بہت زیادہ اس سے پہلے بھی بڑی وائلنس ہو رہی تھی اس کے بعد میں بھی بہت زیادہ وائلنس ہوئی اور جب اندرہ گاندی کا مرڈر ہوا 31 آکٹوبر 1984 میں تو کم از کم تین دن تک دلی شہر کے اندر سکھوں کا قتلیں آن ہوا جس میں ہندوستان کی اپنی حکومت تو ہنڈرڈز کا فکر دیتی ہے یا ہزار کا فکر دیتی ہے لیکن سکھ سورسز کا یہ کہنا ہے کہ تین ہزار سے بھی کہیں زیادہ سکھ جو ہیں ان کو قتل کیا گیا ان کی لاشیں کھسیٹی گئیں ان کے گھروں کو آگ لگا دی گئی اور لگتا نہیں تھا کہ سکھ جو ہیں بڑے ٹربلنگ قسم کے واقعات ہیں ان واقعات کے بعد پنجاب میں جو انسرجنسی کی وہ بھی کئی مہینے تک چلتی رہی اور دہشتگردی کے اور وائلنس کے سینکڑوں واقعات ہوئے جب مائی 1985 کے اندر اندرہ گانوی کا مرڈر ٹرائل شروع ہوا میکسوم سیکیورٹی پریزن تیہار جیل کے اندر تو یہ سب بیک گراؤنڈ ہے اس کے پیچھے پنجاب کی انسرجنسی نیو دلی کے حالات پتلے آم وائلنس کی کہانی ہوف سینس آف انسیکیورٹی جس میں تیہار اگر پاکستان میں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ ویسے ان کو گولی مار دیں یا ان کو کوئی ان کا ملٹری ٹرائل کر لیں لیکن انہوں نے ایک ٹرائل کیا تیہار کے میکسوم جیل میں اور جنوری 1986 کے اندر اس میں چونکہ بیان سنگھ کو تو اندرہ گاندی کے گارڈز نے وہیں مار دیا تھا پرائم منسٹری کامپلیکس کے اندر ستونت کو اور دو جو سکھ کولیبریٹرز تھے دونوں سیبل سرمنٹ تھے ان دونوں کو سزائے موت کیپیٹل پانشمنٹ ڈی گئی جنوری 1986 مجھے موقع ملا تم اس کے حوالے سے ایک الگ بی لاغ بھی کروں گا اب جب میں آپ کو اس کا بیگراؤنڈ ایکسپلین کرتا ہوں تو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ عمران خان اور شرام محمود قریشی کے خلاف اس بوگس واہیات سائفر کیس کا کوئی جینورن سیکیورٹی کنسٹریشنز یہاں پر اگزسٹ نہیں کرتی اور جو حالات ہندوستان میں تھے جب تیہار کے میکسیمم سیکیورٹی پریزن میں مقدمہ چلایا گیا اور جو حالات پاکستان میں ہیں ان کے دمیان زمین و اسمان سے زیادہ کا فرق ہے تو اگر منصور عوان صاحب اپنی ڈیفنس میں اس کے سمکہ کوئی کومنٹ دیتے تو کوئی بات نہیں تھی لیکن جج صاحب نے کیوں یہ کومنٹ دیا ہے وہ کیوں پروسیکیوشن کے مائن کے اندر یہ آئیڈیا جو ہے وہ ڈال رہے ہیں اور یہ ہے کہ ٹوٹلی ان کو یعنی میڈیا کنفیوز ہو گیا یا میڈیا نے ان کو آؤٹ اف کانٹیکس جو ہے وہ کوٹ کر دیا بٹ یہ ایک ایمپورٹن پوائنٹ ہے اس کو ذہن نہ رکھئے اب کمنگ بیکٹ میں نے خاصا ذکر کر دیا کوٹ کی جو کونسٹیوشن ہے کہ میں نے آپ کو پچھلے ویلوگز میں ایک سیزا دفعہ یہ بتایا تھا کہ سلمان اکرم راجہ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ منسٹری آف انٹیریر نے اس کا نوٹفیکشن تو اشیو کر دیا لیکن اس کوٹ کی کونسٹیوشن ایس پر لاؤ ان کونسٹیوشن نہیں ہوئی اس میں میڈیا میں کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا تھا لیکن میں نے میں بھی راک میں ذکر کیا تھا کہ یہاں معاملہ جا کے ٹھہرے گا مصطفہ امپیکس کیس کا جو ایک فیڈل بورڈ آف ریونیو سے ریلیٹڈ کیس ہے جس کا آغاز اسلامباد ہائی کورٹ سے دو ہزار آٹھ یا نو میں ہوتا ہے چلتے 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 یہ سپریم کورٹ تک یہ پاتھ آتی ہے اس کو پاکستان کی دو سیلولر کمپنیز یہ ٹیلی فون کے جو امپورٹر ایک سپورٹر یا ڈسٹریبیوٹرز ہیں وہ فیڈل بورڈ آف ریونیو کے ایک ایڈیشنل سیکیٹری کے ڈیسیجن کو چیلنج کرتے ہیں ہائی کورٹس من کو ریلیف نہیں ملتی انٹرا کورٹ سے اپیل سے ریلیف نہیں ملتی فائنلی دو ہزار تیرہ میں وہ سپریم کورٹ کے پاس پہنچتے ہیں اور سپریم کورٹ کا ایک ثری میمبر بین جو ہے وہ دو ہزار سولہ میں مصطفہ ایمپیکس کیس مصطفہ ایمپیکس کمپنی کا نام ہے ان کو ایک ریلیف دیتا ہے جس میں سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ فیڈلی گاورمنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر اور اس کے کیبنٹ میمبرز ٹوگیدر اگر اکٹھے بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں only and only then it would be considered decision of the فیڈلی گاورمنٹ یعنی پرائم منسٹر یا پرائم منسٹر کا کوئی نامینی یا اس کا انٹیرئر منسٹر یا اس کا فیڈل سیکیٹری یا انٹیرئر سیکیٹری اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں اس کے پیچھے کیبنٹ کا approval نہیں ہے تو وہ فیصلہ صحیح درست لیگل constitutional نہیں ہوگا یہ پاکستان کی constitution کی ایک interpretation ہے جو پاکستان کی سپریم کورٹ نے دو ہزار سولہ میں کی ہے یہی چیز یہاں پہ سلمان اکرم رایز صاحب نے اٹھائی apart from the fact کہ یہ court trial جو ہے وہ secret نہیں ہو سکتا جیل کے اندر یہی وہ چیز ہے جس میں جس کی وجہ سے آپ نے ایک دن پہلے سنا جس کا میں نے ویلوگ میں ذکر کیا تھا کہ federal cabinet نے ایک منظوری دی ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف جو موقتمات ہیں وہ اڈیلہ جیل کی تاریخی کے اندر چلا جا سکتے ہیں کیوں ان کو ایک دن پہلے یہ notification issue کرنا پڑ گیا cabinet سے اب اس legal requirement کو post hoc after the event پورا کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور یہی چیز میاں گل حسن اور انگزیب نے اٹھائیے کہ اگر ہم آپ کے اس notification کو مان لیں تو اس سے پہلے سائیفر court کی جتنی proceeding ہو چکی ہے پھر اس کی قانونی حیثیت کیا ہے اب اگر common sense کے point کو آگے extend کریں گے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے court دو دن میں واپس آئے گی غالباً سورہ تاریخ کو اس کی دوبارہ proceeding شروع ہوگی اس حساب سے تو پھر سائیفر court کو نئے سرے سے constitute کرنا پڑے گا cabinet کے approval کو مدنظر رکھتے ہوئے اور پھر نئے سرے سے کی trial کرنا پڑے گا نئے سرے سے witnesses کی recording ہوگی let's see کہ کیا ہوتا ہے یہ ایک important چیز ہے اچھا اب دوسری اس میں بات یہ ہے کہ اچھا یہ چیز بھی explain کرتی ہے اس سے اب آپ کو بالکل clearly black and white تیرے کے سنظر آتا ہے کہ ایک دن پہلے جو نیب کی جو accountability court ہے وہاں پر عمران خان کو پوشہ خانے کے case میں اور الگادر case میں ان کی گرفتاری ڈالنے کی کیا بجائے گرفتاری ڈالنے کی بجائے یہ ہے کہ اب حکومت نے prosecution نے minister interior نے jack branch نے ان سے اپنی اندازہ لگایا ہے کہ یہ صورتحالی کیسی develop کر چکی ہے یہ ہم سے کیسی غلطی ہو گئی ہے جلدی جلدی hast میں میں فرق یہ ہے چونکہ external backer اور supporter کہتے ہیں کہ بھئی آپ declared marshallہ نہیں لگا سکتے آپ یہ undeclared marshallہ سے کام نکالیں گزارا کریں ہم آپ کو ہر پرہ سے support کریں گے تو چونکہ ان کے پاس declared marshall نہیں ہے اس لیے ان کو عدالتوں کی اور legal processes کی کسی نہ کسی level پر خاطہ پوری جو ہے وہ پوری کرنی پڑتی ہے اسی خاطہ پوری کے اندر جا کے یہ پس جاتے ہیں جتنی منمانی کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں جا کے technically پھنس جاتے ہیں اب ان کو اس technicality کا حل نے کسینا ہے جیسے کہ آپ کے سامنے اور انہوں نے اس کا حل یہ نکال آیا کہ accountability court سے ایک اور بے توکہ کام یہ کیا ہے کہ عمران خان کی توشہ خانے کی کیس میں اور القادر کیس میں جہاں دونوں ہی پہلے گرفتاری ہو چکی ہے القادر trust میں عمران خان کی جب گرفتاری ہوئی تھی تو آپ کو یاد ہے کہ پڑ گئی تھی میں نائند کو اس کے نتیجے میں سارا ایک بڑے disturbing واقعات ہوئے تھے اور پھر دو دن کے بعد سپریم قرار پاکستان نے اس گرفتاری کو جڑالی گئی تھی اس کو غیر قانونی illegal unconstitutional جو ہے وہ قرار دے دیا تھا اور توشہ خانے کی کیس میں عمران خان پہلے گرفتار ہو چکے پھر ان کا sentence جو ہے وہ suspend ہوا اور لیکن پھر ان کو judicial میں لے لیا گیا سائفر کی کیس کے اندر تو دونوں واحیات اور بیتوک کے کیسز ہیں کیوں کرنے پڑے کیوں کرنی پڑی یہ واحیات چیز اس لیے کہ دوسری جگہ پہ ایک technical مسئلہ جو ہے وہ جا کے کھڑا ہو گیا جو کہ میں نے آپ کو بہت تفصیل سے explain کیا ہے اور I'm sure کہ خاصی آپ کو اس کی clarity جو ہے وہ مل گئی ہوگی اب ذہر میں یہ بھی رکھی ہے کہ جو سپریم کورٹ کے سامنے بیعیس سلمان صفتر کی پیٹیشن ہے وہاں پر بھی سپریم کورٹ کو ریلیف دینی ہی پڑے گی سپریم کورٹ کو کہنا پڑے گا کہ عمران خان کو بیل ملنی چاہیے سائفر کیس میں اس لیے سائفر کیس for all practical purposes for the time being dead ہو گیا ہے ختم ہو گیا ہے ان کو اس کو renew کرنا پڑے گا اب یہ نئے طریقے سے deck کو rearrange کر رہے ہیں اور وہاں سپریم کورٹ کو جو میری understanding اور میرا humble analysis ہے کہ ان سے وقت مانگا واہ اس کو روک کے رکھا ہے اور شاہد یہی بجائے کہ ایک important judge جو ٹی پہ چلے گئے وہاں بینچ ہی نہیں بن رہا لیکن وہ جب بھی بینچ بنے گا اسے عمران خان کو سائفر کیس میں بیل جو ہے وہ دینی پڑ جائے گی یہ اب تک کی ذرا میں اچھا اب یہ تو آپ سن چکے ہیں کہ سائفر کیس کے اندر بھی آج ایک proceeding ہوئی اب وہ proceeding رک گئی ہے لیکن وہاں عمران خان کی بہنیں بھی پہنچی نہیں تھے تینوں عمران خان کے وکیل سلمان صفتر بھی وہاں پہ موجود تھے اس کا شامیم قرشی صاحب کے وکیل تیمور ملک جو ہیں سیدھا ان کے ساتھ شامیم قرشی صاحب کی جو صاحبزادیاں ہیں گوہر اور مہربانوں وہ دونوں بھی وہاں پہ موجود تھیں اب ایک اور بھی development ہوئی ہے اس کو بھی ذہن میں رکھے وہ development بھی میں نے پیشتر گئی اور اس کا ذکر کیا تھا جہاں accountability court لگی اڑیالا جیل کے اندر وہی جج بشیر صاحب جن کا میں کبھی چاہوں گا کہ میرے ساتھ ان کا confidential interview ہو جائے تاکہ میں ایک novel لکھ سکوں پاکستان کے اوپر کہ جج بشیر نے کیا کچھ دیکھا گزشتہ پانچے برس میں وہ ایک بہت important character بن چکے ہیں پاکستان کی قانونی تاریخ کا اور اس کے سارے ڈرامے دھکوسنوں کا لیکن وہاں پر ان سے نیب نے کہا کہ ہمیں کیونکہ ظاہر ایک دن پہلے نیب نے کہا تھا کہ ہم امران خان کو گرفار کر کے عدالت کے سامنے لائیں گے produce کریں گے physical ہمیں physical ان کا ریمان شاہی ہے تو آج عدالت نے جو جج بشیر صاحب ہے انہوں نے کہا کہ امران خان کی physical custody physical remand آپ کو نہیں مل سکتا آپ judicial کے اوپر ہی اسی تنخواب پر گزارہ کریں judicial پر گزارہ کر لیں اور وہیں جہاں امران خان اڈیالا جیل میں ہے وہیں جا کے آپ نے ان کی جو بھی inquiry investigation بارا کرنی ہے وہ کر لیں تو یہ بھی آپ نے دیکھا کہ وہ ایک ان کا جو یعنی ہر دفعہ ایک نئی چیز پری کرتے ہیں پھر وہ قتم ہو جاتی اب آجزت ہم اس چیز کی اوپر جہاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ along with mariam نواز صاحبہ ان شہباز شریف وہ پہنچتے ہیں کوئٹا کے اندر بلوچستان میں جس کا بہت چرچہ تھا کزشتہ دوتی دن سے اس حوالے سے چند گھنٹے پہلے بہت اچھا ایک ویلوگ کیا ہے جس میں انہوں نے چھوٹی سی فوٹیج وغیرہ بھی دکھائی ہے کہ کیسے نواز شریف ملاقاتیں کرنے تو پہنچیں لیکن عوام کی بذیرائی لکھتی کہ دیٹ درزن لوگ بھی نہیں نکل سکے اور وہاں ان کے لیے سوہب آئے disconnect دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں ویسے بھی عوام میٹر نہیں کرتے وہ تو ایک بلکل کیا کہیں گے کیسے میں اس کو ڈسکرائی پر ان لوگ ناراض ہو جاتے ہیں بلوچستان tribal politics ہے بلوچستان ایک garrison controlled politics ہے وہاں لوگوں کا کئی عمل دخل نہیں ہے تو جہاں نواز شریف صاحب کو کوئی بلوچستان کے اندر عوام کی popularity یا پذیرائی حاصل نہیں ہے وہاں جتنے بھی important electables ہو سکتے تھے from the national party بلوچستان عوامی party باپ پختون خواب ملی عوامی party جیوائی ایف ان سب سے انہوں نے ملاقاتیں کی and apparently بظاہر ان ان ملاقاتوں کے نتیجے میں نواز شریف صاحب نے بلوچستان کے اندر ایک electables کا electoral alliance کھڑا کر لیا اب نواز شریف مریم نواز اور شہواز شریف کا یہ جو ٹپ ہے بلوچستان کا یہ دو دن کا ہے اس کی مزید خبریں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی رہیں گی آخر اخر آنے تک جو بلوچستان نیشنل پارٹی ہے منگل گروپ کی ان کی ابھی تک نواز شریف صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے بلکہ کئی مہینوں سے جو منگل صاحب ہے انہوں نے ٹویٹ کر کے اپنے سب بھی لکھے ہیں انہوں نے نواز شریف صاحب کو پروٹیس کے اور انہوں نے ایک قط میں ان سے یہ بھی کہا تھا کہ جو غلطیاں ہم نے کی ہمیں تو بہت پہلے مشرف کی اور باقی سب کے سمجھ آگئی تھی لیکن آپ کا کچھ معاملہ بڑا عجیب ہے کہ بار بار آپ ڈسے جاتے ہیں پھوکریں کھاتے ہیں زلیل ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کا ذہن جو ہے وہ بلکل صاف نہیں ہوتا گروہ نہیں کرتا اور آپ بار بار وہی مسٹیک دھوڑاتے ہیں اور آپ ایک بار پھر وہی غلطیاں دھوڑا رہے ہیں اور منگل صاحب نے یہ خط جو تھا اوپن لکھ کے اسے انہوں نے ٹویٹ بھی کیا تھا اگر آپ ان کے ٹویٹر ہینڈل پر جائیں چند مہینے پہلے تو آپ ان کا ارگو میں لکھا با یہ لمبا شوڑا خط پڑ سکتے ہیں تو منگل گروپ جو ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کا انہوں نے نواز شریف صاحب سے ملاقات نہیں کی لیکن on the face of it نواز شریف صاحب نے ایک electoral alliance وہاں جا کے کھڑا کیا ہے جس کو اگر آپ پاکستانی اقبارات کی سٹوریز دیکھیں انگریدی اقبارات کی تو اس کو ایک بہت بڑی سیاسی فتح کے طور پر تعبیق کیا جا رہا تھی یہ دو ہو گیا اب اس میں کیچ گیا اس میں کیچ گیا ہے کہ دو ہزار تیرہ اور دو ہزار ساترہ اٹھارہ کے درمیان بھی نواز شریف صاحب نے نیشنل پارٹی انٹی اور جو پختون کھواملی عبامی پارٹی ہے اس کے ساتھ ملکے انہوں نے یہاں ایک الیکٹورل الائنز بنایا تھا وہ ایک جنون سیاسی اتحاد تھا وہ جو نواز شریف تھا دو ہزار تیرہ کا اس کی آن مان اور شان مختلف تھی وہ ایک بڑے بیلنس طریقے سے ایک سلائٹلی انٹی اسٹیبشمنٹ قسم کی کوئلیشن دیکھے اس نے ایک اتحاد بنایا تھا اس کی ایک پروپر سنسر ڈیریکشن تھی یہ نواز شریف جو ہے یہ اسٹیبشمنٹ کے پلئر اور مہرے کے طور پر اس نے بلوچستان میں لینڈ کیا ہے جس طرح سے ایمکیو ایم اور جی ڈی اے کے ساتھ اس کا الائنز ہو رہا ہے یہ نواز شریف وہ نواز شریف نہیں ہے یہ نواز شریف اب اشر اشیر نہیں ہے اس نواز شریف کا جو دو ہزار تیرہ میں اگزیس کرتا تھا یہ نواز شریف اب ون ہنڈرٹ بھی نہیں ہے اس نواز شریف کا جس کی پاپلیریٹی 1993 میں تھی یہ نواز شریف اشر اشیر نہیں ہے اس نواز شریف کا جو برطانیہ سے دو ہزار آٹھ میں واپس آیا تھا اور جو اس وقت پاکستانی پولٹکس کا بلا شبہ سب سے زیادہ پوپلر لیڈر جو تھا دو ہزار آٹھ کے الیکشن میں وہ نواز شریف تھے یہ اور بات ہے کہ ان کو اتنی سیٹیں نہیں ملیں کچھ پولٹکس ایسی تھی اس وقت مشرف رجیم کی یا اسٹیبشمنٹ کی کہ نواز شریف کو دو ہزار آٹھ کے الیکشن میں اتنی سیٹیں نہیں ملیں جتنی ان کو ملنی چاہیئے تھی لیکن آج یہ وہ نواز شریف نہیں یہ نواز شریف آج ایک ٹوٹلی اسٹیبشمنٹ کی وکٹ کی اوکر کھیل رہے ہیں اور بلابل زرداری نے بلکل ہی کومنٹ کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو بلوچستان میں اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سب کو نظر آرہا ہے وہ تو صرف فیتہ کاٹ رہے ہیں ماں پہ جا کے اور یہ ایسے ہی ہے تو انہوں نے کہا کہ ان کا اصل چیلنج جو ہے نواز شریف صاحب کا لاہور میں ہے جہاں وہ ناکان ہو چکے ہیں اس کو اگر میں ایک دو پوائنٹس پر بہت اچھا میں آپ کو ایک دو پوائنٹس پر میں آپ کو ایک دو کر سکتا ہوں اور یہ کیوں جوئن کر رہے ہیں پہنی بات ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں اس لیے جوئن کر رہے ہیں ہم کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ نواز شریف is the king's party نواز شریف کو ہم نے select کر لیا تو آپ نواز شریف صاحب کو join کر لیں یہ ایسے ہی ہے جیسے مجھے یہ مشورہ دیا جائے کہ لوٹ صاحب آپ ایسا کریں کہ ہم بڑے disturb ہوتے ہیں آپ یہ international relations اور politics ورہا پر بادنا کیا کریں آپ cricket پر بات کر لیں آپ پاکستان ٹیلیویشن کی ڈراموں کے اوپر بات کر لیا کریں ہم کو یہ آپ کو ٹرافک بھی دلا دیں گے اگر آپ ہندوستان کے خلاف بات کر لیں آپ طالبان کے خلاف بات کر لیں آپ اسرائیل کے خلاف بات کر لیں تو ہم آپ کی ٹرافک بڑھا دیں لیکن اس موید پیزادہ کو کتنے لوگ یقین کریں گے جو موید پیزادہ cricket کی بات کرے گا جو politicsی بات نہیں کرے گا اتی طرح وہ نواز شریف جو 2013 میں تھا اس کی سیاسی فوتگی ہو چکی ہوئی ہے یہ ایک کمزور نواز شریف ہے جو establishment کی وکٹ پہ کھیل رہا ہے اس کا ایکچول چیلنج جیسے کہ بلاول نے کہا وہ لاہور کے اندر ہے انجاب کے اندر ہے سینٹرل تنجاب میں جہاں وہ بہت بری طرح سے ناگام ہو چکا ہے ابھی اتنا ہی پھر آپ سے ملکات ہوتی Thank you